رمضان کے مبارک مہینے یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا مسجدیں مسلمانوں سے بھر جاتی ہیں عبادت کرنے والے مسجدوں میں عبادت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے اور دکانیں بند ہو جاتی ہیں کھلم کھلا مسلمان نہ کھاتا بلکہ عبادت کے لیے لگ جاتا قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتا تحجد پڑتا روزے رکھتا لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ دن بہ دن مسجدوں سے نمازی کم ہو رہے ہیں روزے رکھنے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے کھلم کھلا کھانا پینا بہت عام ہو گیا ہے اور رمضان کے اخیر عشرے میں جبکہ رمضان جانے والا ہے دن بہ دن نمازی بڑھتے بلکہ اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے کہ دن بہ دن نمازی کم ہو رہے ہیں صورتحال یہ ہے کئی شہروں میں میں نے دیکھا ہے صورتحال یہ ہے کہ لگی نہیں رہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے پہلے رمضان میں ایک آدھ ہفتے لگا بھی کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اب تو لگی نہیں رہا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کھلم کھلا لوگ کھا پی رہے ہیں کھلم کھلا نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں روزہ چھوڑا جا رہا ہے اور مسجدیں اگدم خالی ہیں تو میرے عزیز بھائیوں حالات کیسے چینج ہوں گے حالات چینج نہیں ہو سکتے ہیں حالات جب تک چینج نہیں ہو سکتے جب تک کہ خود ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے اور اس بات کو ہمیشہ ہم اور آپ یاد رکھیں کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیے بغیر حالات چینج نہیں ہو سکتے ہم لوگ ایک طرف پریشان بھی ہیں ہم لوگ ایک طرف مسیبت میں بھی ہیں جیسے ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو ایسے موقع پر تو ہمیں اللہ سے اپنا تعلق اور مضبوط کرنا چاہیے تھا اللہ کے اور قریب جانا چاہیے تھا قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے تھی تحجد میں اللہ کے سامنے رونا چاہیے تھا راتوں میں ہم سونا بند کر دیتے راتوں میں قرآن مجید کھول کر اللہ سے باتیں کرتے اور پھر دعا کے ذریعے اللہ سے اپنی مسیبتیں شیئر کرتے ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن اس کے بالکل اپوزٹ یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد مسجدوں سے دور ہے بڑی تعداد دین سے دور ہے بڑی تعداد اللہ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے حالات چینج نہیں ہو سکتے قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم کہ کسی بھی قوم کی اللہ تعالی حالت اس وقت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی ہے سوچا تو یہ تھا کہ لوگ ڈاؤن کے بعد جب مسجدوں پین ہوں گی تو مسلمان ٹوٹ پڑے گا مسجدوں میں عبادت کرنے کے لئے مسجد کے صف بن جائے گا اور بس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے گا حالات آ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ اب مسلمان چینج ہوگا اب ہم اور آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے اور ہمیں دوسروں کو چینج نہیں کرنا اپنے آپ کو چینج کرنا ہے دکت یہ ہے کہ ہم اور آپ دوسروں کو چینج کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ماہولی نہیں چینج ہوتا کیونکہ ہر بندہ دوسرے کو دیکھ رہا ہے ہر بندہ دوسرے کو دیکھ رہا ہے حالات چینج جب ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں ہم اور آپ یہ دیکھیں کیا میں نے واقعی رمضان میں ویسی عبادت کی جیسی مجھے کرنا چاہیے تھی کیا میں نے روزے پورے رکھے کیا میں نے پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں کیا میں نے راتوں میں جا کر اللہ سے دعا مانگی اگر مانگی یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر نہیں مانگی تو میرے عزیز بھائیوں یاد رکھئے گا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی سہارہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی طاقت والا نہیں ہے اللہ ہی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے اللہ ہی کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے وہ جس کو چاہے فقیر بنا دے دکت یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا دیکھو اللہ کو مت بھول جانا ایسے مت ہو جانا کہ تم اللہ کو بھول جاؤ اللہ کو مت بھولنا آج ہمیں سب کچھ یاد ہے لیکن اللہ یاد نہیں ہے ہمیں اللہ سے تعلق مضبوط کرنا یاد نہیں ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ جو آزمائشیں ہیں یہ جو حالات ہیں یہ جو مسئبتیں ہیں یہ تو کلمہ پڑھنے والے کے اوپر آئیں گے یقینی طور پر آئیں گے اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو بس کلمہ پڑھ لوگے چھوڑ جاؤ گے نہیں بلکہ آزمائشیں آئیں گے حالات آئیں گے مسئبتیں آئیں گے اور جب مسئبتیں آئیں تو کیا کرنا ہے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے صبر کے ذریعے حالات کا مقابلہ کرنا ہے ہمت نہیں ہارنا مایوس نہیں ہونا بلکہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے میں لگ جانا ہے لیکن کیا ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بولا کہ لگی نیرائے کے مسجدیں رمضان چل رہے ہیں مسجد خالی ہیں لگی نیرائے کے رمضان کا آخر عشرہ چل رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مسجدوں کو بھر دو راتوں میں سونا بند کر دو راتوں میں جاک کر قرآن مجید کی تلاوت کرو تحجد پڑو اور پھر اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا لو جتنا رویا جائے اللہ کے سامنے رو حکومت کے سامنے چیخنے سے اب کچھ نہیں ہوگا کسی منتری سندری کے سامنے بولنے سے اب کچھ نہیں ہوگا جو سارے منتریوں کی روحوں کو قبض کر سکتا ہے اس کے سامنے باپ کو جانا ہے پھیلا لو اپنا دامن رات کے وقت رمضان کا خیر اچرا چل رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کی نموزت ہوتی ہے یہ ہمارے بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے یہ ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ ایسے حالات آتے ہیں اور ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ رمضان بس اب آپ لگ جاؤ عبادت میں اللہ سے مانگنے میں لگ جاؤ اللہ سے ٹوٹ کر مانگو اللہ کے سامنے رو رو کر مانگو گڑ گڑا کر مانگو آجزی اور انکساری کے ساتھ مانگو توازو کے ساتھ مانگو تب ہی حالات چینج ہوں گے میرے عزیز بھائیوں کچھ رمضان باقی رہ گئے ہیں یہ سوچو کہ اب بس یہ میرا آخری رمضان ہے یہ میرا آخری روزہ ہے اور آخری نماز سمجھ کر ہر نماز کو پڑھو اور مسجدوں کو پھر دو پھر دو مسجدوں کو راتوں میں سونا چھوڑ دو اور راتوں میں بس اللہ کے سامنے رونا شروع کر دو پھر انشاءاللہ حالات بھی بدلیں گے اور اللہ کی مدد بھی آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی